چیف آف آرمی سٹاف نے پاکستان گریکٹ ٹیم کو ملنے کے لیے بلا لیا چیف آف آرمی سٹاف نے آسیم منیر صاحب نے پاکستان گریکٹ ٹیم کو اپنے پاس دعوت پہ بلا لیا ناظرین سات تاریخ کو سات اپریل کو پاکستان گریکٹ ٹیم اپٹا بات کاکول اکیڈمی سے ٹرائول کرے گی راول پنڈی اور راول پنڈی میں افتاری ہوگی ان کی چیف آف آرمی سٹاف آسیم منیر صاحب کے ساتھ ناظرین یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان گریگرٹیم کی کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ چل رہی ہے یہ ٹریننگ ختم ہونی تھی آٹھ تاریخ کو لیکن ناظرین اس ٹریننگ کا ایک دن پیچھے کر دیا گیا ہے مطلب کہ یہ ٹریننگ اب ختم ہوگی سات تاریخ کو سات تاریخ کو پاکستان گریگرٹیم کے تمام کھلاڑی جو ٹریننگ میں حصہ لے رہے ہیں وہ کاکول اکیڈمی سے اپتابات سے راولپنڈی آئیں گے اور آسیم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کو جوائن کریں گے افتاری کے لیے اس کے بعد تمام کھلاڑیوں کو ان کے گھر بھیج دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا سکیں عید منانے کے بعد پھر وہ واپس آئیں گے اور اٹھارہ تاریخ کو راولپنڈی میں پہلا ٹی ٹرینٹی میچ کلیں گے نیوزی لینڈ کے خلاف ناظرین پاکستان گریگرٹیم کو بڑی محنت سے تیار کیا جا رہا ہے پہلے ایک زبردست الیکشن کومیٹی بنائی گئی اس کے بعد ایک زبردست انسان کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا گیا اس کے بعد پاکستان گریگرٹیم کی پاک آرمی کے ساتھ ٹریننگ اور اب چیف آف آرمی سٹاف کا پاکستان گریگرٹیم کو اپنے پاس بلانا اور افتاری پر داوت دینا یہ بہت بڑی باتیں ہیں اب بھی اگر پاکستان گریگرٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ نہیں جیت کر آتی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آمیر، عماد، بابر، شاہین، نسیم، ہاری صروف، عباس افریدی یہ سب پاکستان گریگرٹیم کو جتوائیں افتخار احمد چھکے لگائیں آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہے رکھتے ہیں ضرور کمیٹ سکھیں میں بتائیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ